ہلو فرنس ویلکم بیک تو فرنس آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جی کے جی ایس فاردہ جے کے پی جے کے ایس ایس بی جے کے پی ایس ایس آئی کے لیے کانسٹیول کے لیے جے کے ایس ایس بی کے لیے جو سائنس کے ایمپورٹنٹ کوشن سٹاپ کوشن کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو جہاں سے جو آپ کے مارکس ہیں وہ آپ اپنے پکے کر لیجی آپ کو اس طرح کے جو کوشن ہے وہ پوچھے جائیں گے آپ کو اس کی کمپلیٹ پی ڈی ایس بھی مل جائے گی موسٹ ایکسپیکٹیڈ اور کانسٹ کے ساتھ آپ کو جو کوشن سا وہ بنائے جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کوشنوں کو آگے بڑھتے ہیں تو انتیم تک ضرور بنے رہے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ سیشن آپ کے لیے رہے گا تو سب سے پہلے ہم فزکس کے جو ایمپورٹنٹ کوشن سا انہیں ڈسکس کرتے ہیں تو کیا کوشن آپ کا آ رہا تھا ایس ای یونیٹ فار میزرنگ ورک اینڈ اینرڈی اب ایس ای آپ کا کیا ہو جائے گا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل یونیٹ فار دا ورک اینڈ اینرڈی اب میں ورک کی بات کروں ورک کا فارمولا لکھنا ہو فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ بول سکتے ہو جانے کی جب ایک بوڈی پہ فورس لگا فورس لگنے کے بعد وہ بوڈی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ چلا گیا جانے کی دونوں بوڈی نے جب بوڈی انیشیل تھا اور فائنل جہاں پہ پہ پہنچا ادھر کیا ہوا ڈسپلیسمنٹ ہوا ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ورک اور انرڈی کی بات کروں انرڈی کیا ہوتا ہے انرڈی کا رہتا ہے کپیسٹی ٹو ڈو ورک اور اس کا فارمولا کا بات کروں ون بائی ٹو ماس انٹو ویلاؤسٹی سکیر ایم وی سکیر اور اس کا فارمولا رہتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ تو فورس کا یونیٹ ہوتا ہے نیوٹن اور ڈسپلیسمنٹ کا یونیٹ ہوتا ہے میٹر تو کتنا یونیٹ آئی ایس کا نیوٹن اور میٹر اب میں بات کروں کس کی انرڈی کی ون بائی ٹو ایم بی سکیر ماس کا یونیٹ کیا ہوتا ہے کیجی ماس کا یونیٹ کیا ہوتا ہے کیجی اور ویلاؤسٹی کا یونیٹ ویلاؤسٹی کا یونیٹ کیا ہوتا ہے میٹر بائی سیکنٹ میٹر بائی سیکنٹ اس کا hole سکیئر تو جہاں کیا بن گیا کیجی میٹر سکیئر بائی سیکنٹ سکیئر تو کیجی میٹر سکیئر بائی سیکنٹ سکیئر کس کا یونٹ ہوتا ہے میرے پاس نیوٹن میٹر جانے کی جس کا یونٹ ہوتا ہے برک اور اینجی کا سیم یونٹ کے لاب دائے گا جول option number a is the right answer اس کوشن کا ہو جائے گا تو bart کس کا یونٹ ہوتا ہے آپ کا part یونٹ ہوتا ہے آپ کا power کا بارٹ کس کا یونٹ ہوتا ہے پاور کا اور فیرٹ کس کا یونٹ ہوتا ہے کپیسٹینس کا تو اوم کس کا یونٹ ہوتا ہے ریزیسٹینس کا یہ سب آپ نے یاد رکھنا ہے تو چلیے نیکس کوشن کی طرف بینے بوڈی اس ایسل ریٹیڈ اب کوشن آگیا بات اس ایسل ریشن تو ایسل ریشن کو ہم ریپرزنٹ کرتے ہیں اے سے ایسل ریشن ویکٹر کونٹیٹی ہوتی ہے اور اس کا فارمولا رہتا ہے ویلاشٹی ویٹ ٹائم جانے کی ریشو آف ویلاشٹی اور ٹائم اگر بوڈی کو ایسل ریٹ کریں گے ایسل ریٹ جانے کی ایسل ریشن کو انکریس کریں گے تو ویلاشٹی بھی کیا ہوگا ویلاشٹی بھی انکریس ہی ہوگا تو اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر ای اس کوشن کا ہو جائے گا نیکس کوشن weach of the falling is a vector اب کتنی quantities ہوتی ہیں دو quantities ایک ہوتی ہے vector quantity ایک ہوتی ہے सکیلر کوانٹی ٹھیک ہے ویکٹر کوانٹی وہ کوانٹی ہوتی ہے جس من دشا جانے کی ڈیریکشن اور مینگنیٹیوڈ جانے کی نومیریکل والی اور سکیلر وہ والی کوانٹیٹی ہوتی ہے جس کی صرف کیا ہوتی ہے نومیریکل والی ڈیریکشن نہیں ہوتی تو ان میں سے بتانا ہے کون سا جو ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ آنسر آپ نے بتانا ہے next question angle of friction and angle of repose are اب friction کی بات کریں friction کیا ایک opposition force ہے جو دونوں body کے بیچ rise ہوتی ہے جب دونوں bodies ایک دوسرے کی جو irregularities ہیں انہیں ختم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو force rise ہوتی ہے وہاں پہ اس force کا نام ہوتا ہے force of friction تو angle of friction ہوتا ہے جو وہ angle of repose کے کیا ہوتا ہے equal to each other do not equal each other proportional to each other جائے میں سے کچھ بھی نہیں تو جو angle of friction اور angle of repose دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے option number a is the right answer next question ben running car stopped suddenly جانے کی کوئی یہ کار چل رہی ہے یہ ہم کار مان لیتے ہیں یہ کار چل رہی ہے اور اچانک سے یہ رک گئی اور رکنے کے بعد کیا ہوگا جو پیسینجر اس میں بیٹھے ہوں گے وہ آگے کی طرف جھک جائیں گے تو سینٹری فیوگل کی وجہ سے انرشی آف رسٹ انرشی آف موشن جائے gravitational force کی وجہ سے تو ادھر کیا لگتا ہے سب سے پہلے انرشی آف موشن ہوں گا یا رسٹ ہوگا انرشی آف موشن ہوں گا کیونکہ کیا ہوا car stop ہوئی جو اس میں body تھی body motion میں آئی تو body motion میں آئی اس کا مطلب انرشی آف موشن ہوا اگر کیا ہوتا body rest میں آ جاتی انرشی آف رسٹ تو اور کیا دیا ہوئے gravitational force اور centrifugal force option number کیا ہو جاتا c is the right answer اس question کا ہو جاتا بہت important questions ہیں آپ کے لئے یہ آپ کو اس کی complete pdf بھی مل جائے گی link description پہ مل جائے گا telegram کا آپ نے telegram کو جائن کر کے وہاں سے سارے کے سارے جو important pdf ہیں انہیں download کر لینا ہے آپ کے exam جو بھی jkssb ہو jksi ہو جا آپ کا jkp constable ہو سارے exams کے لئے most important اور beneficial question آپ کے رہنے والے science کے اس کے بعد ہم جی کے سارا section cover کریں گے پہلے ہم science cover کریں گے آپ اپنی suggestion بھی بتا سکتے ہو next question ہے rocket کس principle پہ work کرتے ہیں newton third law newton first law second law جا archimedes principle newton third law کیا بات کرتے ہیں newton third law بات کرتے ہیں for every action there is equal and opposite reaction جانے کی کوئی ایک body ہم اس کو ادھر force لگا رہے ہیں تو اس نے ہم پہ اس طرف جو force لگانے for every action there is equal and opposite reaction first law کیا بات کرتے ہیں when a body is in rest it is in rest and a body is in motion it is in motion unless by the external force applied on it newton second law newton second law کیا بات کرتے ہیں force is equal to mass into acceleration newton second law کیا بات کرتے ہیں force is directly proportional to the product of mass and acceleration और आर्चिवेडिस प्रिंसिपल क्या بات کرتے ہیں when a body is floating तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा rocket किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है newton third law option number A is the right answer इस question का हो जाएगा next question आ जाएगा वोई slip आन्दा muddy road due to हम muddy road पे क्यों slip हो जाते है gravitational force की वज़ा से relative velocity की वज़ा से lack of friction की वज़ा से जा excess of friction की वज़ा से तो muddy road पे हम इसलिए slip हो जाते है क्योंकि वहाँ पे जो friction होता है उसकी कमी हो गई होती है तो option number C is the right answer इस question का आपका हो जाएगा next question the quantity weight is measured by weight किसमें measured करी जाती है beam balance common balance spring balance जब bill balance तो जो आपका weight है weight जाने की w is equal to mg weight किसकी वज़ा से होता है gravity की वज़ा से तो weight का unit भी क्या हो जाता है newton तो beam balance common spring इसका right answer क्या हो जाएगा spring balance option number C is the right answer discussion का हो जाएगा चलिए next question की तरफ who indirectly determine the mass of electron अब बात करें electron क्या होता है negatively charge species है proton positive charge और neutron neutral charge electron was discovered by JJ Thompson proton was discovered by gold stain and neutron was discovered by James Chadwick तो इदर आपने बताना है charge of electron किसने discover की है Thompson, Rutherford, Milking जा Einstein तो इसका right answer क्या हो जाएगा milking option number B is the right answer charge of electron is 1.6 multiply 10 raise to power minus 19 coulomb SI unit of charge is coulomb ठीक है चलिए next question की तरफ next question आ जाएगा longest wave length बतानी है किस color की होती है violet, red, blue, green तो सबसे बड़ी wave length कौन से color की होती है red ठीक है तो option number B is the right answer हो जाएगा तो चलिए next question की तरफ material for rain proof coats and tons on their velocity waterproof property due to surface tension viscosity specific gravity जा elasticity तो surface tension सबसे पहले बात करें surface tension जाने की tension force by length ये इसका formula रहता है force का unit newton length का unit meter newton by meter इस गया सा unit of surface tension जाने की force acting to the per unit length option force acting to the per unit length और viscosity क्या होता है viscosity जाने की resistance the moment of the liquid जाने की जो क्या होता है moment of the liquid होती है उदर जो recovered आती है और gravity specific gravity और elasticity ठीक है तो इन चार option में से आपने बताना है कौन सा जो property है rain proof quotes में वो उसमें तो इसका right answer क्या हो जाएगा surface tension option number A is the right answer next question है water from the soil enter into the root here owing to जो water होता है जाने की इदर plant लगा हुआ इदर जो water है जो कहां पे चला जाएगा जो कहां पे soil enter into the root here owing किस की वज़ा से atmospheric pressure capillary pressure osmotic pressure root pressure तो इदर क्या हो जाएगा आपका right answer is question का option number B capillary pressure की वज़ा से option number B is the right answer is question का हो जाएगा next question आपने बात करने है ball point and gel pens तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number B ball point pen is the right answer is question का हो जाएगा next question आजाएगा a lucid drop tends to assume a spherical shape because of जो lucid होते हैं वो उनकी spherical shape होती है किसकी वज़ा से surface tension elastic force gravitational force जा viscous force तो lucid drop tends to assume a spherical shape due to the surface tension option number A is the right answer जा जाएगा जाने कि जो rain drop रहते हैं उनकी जो force रहती है जाने कि वो किसकी वज़ा से जो spherical shape में आते हैं वो spherical shape में आते हैं due to the surface tension option number A is the right answer जाएगा जाएगा चलिए next question की तरफ unit of magnetic permeability magnetic permeability का unit बताना है henry meter henry is the right answer जाने कि henry meter is the right answer option number A is the right answer इस question का हो जाएगा next question आ जाएगा the amount of matter in a ball of steel is it जाने कि कोई एक ball as steel की उदर जो उसका matter होगा वो क्या होगा density volume weight जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका mass हो जाएगा जाने कि mass of the steel ball is the amount of matter in a ball option number D is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ in which medium velocity of sound is maximum किस medium में velocity of sound सबसे ज़्यादा होती है metals में air में water में जा polymer में तो 17 question का right answer क्या होगा option number A जाने कि metal में जो velocity of sound है वो सबसे ज़्यादा होती है option number A is the right answer इस question का हो जाएगा चलिए next question की तरफ decibel is the unit for the measuring the intensity of decibel is the unit for the intensity measuring of magnetic field sound light या heat do it yourself इसका answer आपने comment section में बताना है next question एक्सरे आर डैश वेवस एक्सरे कौन सी वेवस होती है longitude वेव transverse वेव electromagnetic जा elastic वेव एक्सरे आर दा EM वेवस जाने कि electromagnetic वेवस option number C is the right answer इस question का हो जाएगा next question instrument used to study the behavior of vibrating string उस instrument का पताना है जो किसके लिए यूज करते है vibrating string के लिए hydrometer sonometer barometer जा hydrometer तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number B sonometer is the device used to measure the study the behavior of the vibrating string option number B is the right answer इस question का हो जाएगा तो जे रहे friends आपके आज के question तो इस वीडियो में बस इतना ही कोई doubt होगा तो comment section में जरूर पूशिए वीडियो को like करें share करें और channel को subscribe करिए आज के section में बस इतना है